اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں کیا علمائیں اہل حدیث سعودی حکمرانوں کے درباری ملے ہیں تو اس سے پلٹ کر سوچیں کہ علمائیں اہل حدیث کے مخالف علماء کیا ایران کے درباری ملے ہیں کیا بشار الاسد کے درباری ملے ہیں کیا ٹرم کے درباری ملے ہیں یا یہ زبان اگر اہل حدیث استعمال کرتے ہیں یہ سخت تو بول رہا ہے ہرے یہ کیسی بات کرتے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اہل حدیثوں پر اس طرح کے جرح ہوتی رہتی ہے دنیا میں روح زمین میں صرف اہل حدیث طبقہ ملے گا آپ کو جو اگر اپنے ہم مشرب لوگ بھی غلط کام کریں یا ایسی بات کریں جو کتاب سنت کے خلاف نظر آتے ہیں تو اس کا ساتھ نہیں دیتے اس پر نقیر کرتے ہیں یہ زبان اخوانیوں کی ہے القاعدہ کے ایمان الزواہری اور ان کے گرگے جو تھے اس سے پہلے عسامہ بن لادن ان لوگوں نے بہت سے بیانات دیئے شیخ عللبانی رحمہ اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ شیخ ابن عسیمین اور ان لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں بھیجی کہ آپ لوگ جو ہے وہ سعودی کا دیفعہ بند کر دیں ورنہ ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ حکومت کے مرتضق ہیں درباری ہیں اور یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں یہ دنیا دین کو جاننے والے نہیں ہیں نعوذ باللہ من دالک یہ ان کی زبان ہے اور یہ زبان ہی بتاتی ہے کہ ان کا منحج کیا ہے ہمارا یہ منحج نہیں ہے ہماری یہ زبان نہیں ہے درباری علماء کسے کہا جاتا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ درباری علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے فائدوں کے لیے حکومت یا بڑی طاقت کے سامنے اپنا ایمان اور ضمیر بیچ دیں اور اہل حدیث کے تعلق سے اس انگریزی حکومت کی ریپورٹیں بھی موجود ہیں اور آج بھی امریکان گورنمنٹ کے اندر یہ ریپورٹ موجود ہے کہ سلفی بکتا نہیں ہے اہل حدیث بکتا نہیں ہے یہ لوگ خریدے نہیں جا سکتے اور دوسرے آلہ کار بنتے ہیں یہ کبھی ایران کے ہاتھوں بکتے ہیں کبھی شام کے ہاتھوں بکتے ہیں کبھی اسرائیل کے ہاتھوں بکتے ہیں کبھی جو ہے امریکہ اور یورپ کے ہاتھوں بکتے ہیں اس پر اتنا کہہ رہے ہیں پہلے سے ترکی میں قطر میں اور ایران میں جو اجازت ہے جیسے موتا کی اجازت ہے ایران میں حاشمی رفصن جانی نے اعلان کیا تھا کہ زیادہ زیادہ موتا کرو تو اس پر یہ چرچہ کیوں نہیں کرتے ابھی کچھ دنوں پہلے شیعوں نے جو بم مارا حرم پر میزائل مارا وہ ڈیشٹرائی ہو گیا ہوا میں اس پر شور کیوں نہیں مچائے گیا ترکی میں یہ جو ان کے امیر المومنی نے ان کے چہرہ صاف ہے تھیری سوٹ پہنتے ہیں یورپ والوں کی طرح اور نجانے کیا کیا اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے جو سعودی عرب کی غلط بات ہے قبول ہے غلط ہے آپ تھوڑے دیر کے لیے بولیے کہ بھئی طیب اردوگان اور ترکی میں بھی یہ خامیہ ہے وہاں دین کی کئی چیزوں کو نافذ نہیں کیا گیا ہے وہاں پردہ ویسا نہیں ہے جیسا سعودی عرب میں اب ایران میں جب متع کی اجازت ہے گورنمنٹ سے تو زینہ کی سزد دیں گے ہمارے جماعت اسلامی والے افراد کہتے تھے ہم پوچھے تھے کیوں تائید کر رہے ہیں ان کی کہتے تھے کہ انہوں نے حدود اسلامی نافذ کی تو میں نے کہا کہ سالوں سے سعودی عرب میں نافذ ہے کبھی آپ اس کی تعریف نہیں کیے اور دوسری بات جہاں متع کی اجازت تو وہاں زینہ زینہ کہا رہے گا مرد اور عورت زینہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے بول دیں گے متع کر رہے تھے تو نیکی ہو جائے گی کوئی ایسی مثال بتائی ہے کہ زینہ کی سزا کسی کو دی گئی ہے سعودی عرب میں ایسی کہیں مثالیں مل جائے گی تو کوئی ان کا وہی نہیں ہے ابھی جس الیکشن پر جیت کر جشن منا رہے ہیں میرا ایک سوال ہے پہلے سے ابھی کے نہیں کر رہا ہوں میں نے چھولا پور میں بھی بولا کہ آپ اسلامی حکومت اسلام کے نفاس کی حکومت بنانے کی بات کرتے ہو آپ کا طریقہ کار کیا ہے سعودی عرب میں بادشاہی ہے یہ ہے وہ ہے دنیا کی بات تو آپ کونسا اسلامی طریقہ اختیار کی ہو آپ کا الیکشن کس کا ہے قرآن و حدیث کا ہے کہ حضرت ابقر صدیق اور عمر فاروق نے بتایا یہ تو امیر المومنین ٹرمپ نے بتایا ہے ان کے امیر المومنین یعنی وہ امریکہ کا اور برطانیہ کا طریقہ ہے الیکشن کا نا عیسائیوں کا ہے نا یاکوب ہولینوک کی علمانیت ہے یاکوب ہولینوک کی بنایا ہوا نظام ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہو اس نظام کے تحت آپ اسلامی حکومت لانا چاہتے ہو یہودیوں اور نصارہ کے طریقے سے آپ اسلامی حکمرانی قائم کرو گے اور جب اسی طریقے سے مرسی کی حکومت گیرے تو اہل ادیسوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کوئی میعار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی سعودی عرب میں یہ ہوا ٹھیک ہے ایک چیز بھی غلط ہوئی اس سے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس پہ اتنا شور ہنگامہ شور ہنگامہ ایسی چیزوں پہ دوسری یہ کہ اچھا سعودی عرب ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے دنیا میں اتنے مسلم ممالک ہیں دوسروں کو کیوں نہیں بولا جاتا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے انہوں نے کتنی میں اتنا سب کچھ ہمارے یہاں ہوا یا کبھی ہوا آپ کے ہاں مسجدوں کا چندہ آتا ہے سعودی عرب سے خجوریں آتی ہیں افطار کے لیے افطار السائمین میں پڑھانے کے لیے وہاں بلا رہے ہیں قرآن تقسیم ہوتا ہے سعودی عرب سے دعات کو تنخواہیں دے جاتی ہیں سعودی عرب سے ایران کتنا دیتا ہے ایران کتنا دیتا ہے ہندوستان میں فساد ہوا سعودی عرب خاموش ہے ایران نے کیا بیان دیا صرف سعودی عرب کی مجرم ہے تعریف کرنے کے لیے وہ ایک اکبار کا بیان دے تو ہیرو تیب اردگان نے ابھی ابھی برما کے کچھ مسلمانوں کو جو ہے بیج دیا وزیر کو خبر بنا دی ہمارے اشور یہ ایسے وہ ایسے برما کے علماء نے بیان دیا سعودی عرب سے کہ آج آپ بات کر رہے ہیں چالیس سال پچاس سال سے سعودی عرب ہماری مدد کر رہا ہے خاموش سے سعودی عرب کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں لیکن برما نے قانون بعد میں بنا دیا کہ جو وہاں جا کے علم دین حاصل کرے گا وہ برما میں نہیں آئے پائے گا پھر بھی وہاں جا کے علم بن رہے ہیں وہ لوگ چالیس سال پچاس سال سے سعودی عرب ان کی مدد کر رہا ہے آپ جانتے ہیں یہاں کوئی جانتا ہے نہیں جانتے یہ اس کی پالیسی کا حصہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں مخلصین یہ ہمارا کام ہے کہ ہم منحج کو دیکھیں منحج دیکھئے جو جن کا منحج غلط ہے وہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے اچھا کام نہیں کر سکتے جن کا منحج صحیح ہے اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان سے غلطی ہو سکتے ہیں وہ غلط نہیں ہے صحیح منحج والے غلطی کر سکتے ہیں غلط نہیں ہیں غلط منحج والے اچھا کام کر سکتے ہیں اچھے نہیں ہیں یہ جملہ دھیان رکھئے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں